السلام علیکم وراظرین میں آپ کا مجددان محمد شرف الدین سچ نیوز میں آپ کا ایسے اقبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج کی ہماری یہ خبر حلقے ماشورم ایرہ کنٹے سے جیسا کہ ہم نے آپ کو کئی بار دکھایا کہ ایرہ کنٹے کی عوام کو کس طرح سے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا آئے پینے کے پانی کو لے کر مہریوں کو لے کر کیونکہ ہر آرے دن مہریوں بہتے ہیں بدبو آتی ہے اور پینے کے پانی کے لیے وہاں کی عوام ترچ جاتی ہے جیسا کہ یہاں کے ایک ایک ایکس ایم پی ٹی سی تھے تیب دیانی تیب دیانی کے پاس عوام گئی اور ان سے مدد مانگی تیب دیانی اور اسلام یافعی یہ لوگ مل کر جی ایچ ایم سی کمیشنر سابر علی سے ملاقات کی اور عوام کو دلاسہ دیا کہ چار دن کی اندر ہی آپ کا کام ہم کرا دیں گے تو برحال دیکھنے والی بات ہوگی کہ تیب دیانی اور اسلام یافعی یہ کام کی سطح کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ریڈرز کو تو بولنا فیلحال آپ جانتے ہیں ان کو بولنا یا نہیں بولنا برحال دیکھتے ہیں ایرہ کنٹے کی عوام کے مسئلے مسائل کون حل کرتا ہے آئیے دکھاتے ہیں خاص کامل یہاں پر ایرہ کنٹے سے پورے بستی والے مل کر جلپلی بلدیہ آفیس کو آئے جس میں سینیٹری ورک اور پانی کی کافی خلت رہنے کی وجہ سے آسو بیک ہو کر ہم لوگ یہاں پر جلپلی کمیشنر صاحب کے پاس آئے اور ان کے علم میں یہ بات لے کے آئے کہ پانی کی کافی خلت ہے اور کچھرہ موریاں رمضان کا مہنہ ہے شروع ہونے والا چھ سات دن ہے اس لئے ہم سب مل کر یہاں پر آئے اور ان کے علم میں لے کے آئے اور انہوں ہمارے کو یقین دلائے کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے یہ کام ہو جائیں گا اور جتنے بھی بور ہے اس میں جو پانی نہیں ہے اس کو ری بور کرنا اور اس میں موٹران ڈالنا اور سٹریٹ لائٹ کے لئے انشاءاللہ انہوں ہم کو یقین دلائے کہ رمضان سے پہلے پورے کام کرا جنگے انشاءاللہ اور ہمارے کو توقع ہے جلپلی کمیشنر صاحب سے کہ وہ کام کرائیں گے خدا آپ سے اللہ خیر ہے السلام علیکم بلک اللہ و برکات ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے کچھ کی بات ہے کل جہنہ بات بھی کی سید میں بہینے بھی ہمارے وعدہ کیا تھا آج اس کو پورا کر دیا اللہ ہم کو جزائے خیر دے بس الحمدللہ ہم دیکھیں ہم کو معلوم ہے ہمارے ان کے بڑے بھی موالد ہیں محیدی دلینی انہوں بھی ماشاءاللہ پوری بستی میں ہر ایک کے ساتھ جہنہ حمدردی خیر پانی تھی آج ماشاءاللہ ان کے اولادیں دیکھیں ہم سب جہنہ بڑے خوشی ہوئی حسین بحران ہے محیدی دلینی ہے محسین جہیدی ہے ہمارے بستی کے ہم کو جب کسی کو بھی مشکل پرابلم ہوتا تو ہمارے بڑے جہنہ اس کو سجھاتے تھے اللہ جزائے خیر دے اب ہم ہمارے میں ہی نہیں بول رہا ہوں ہمارے سارے بستی کے لوگ ہمارے جہنہ طیب دینی کے جزائے ساتھ انہوں نے ہم کو خوش کر دیا ایک ہمارے پر بہت بڑا جو بوش تھا جو الحمدللہ جنہوں نے اس کو سعر کر دیا اللہ بہت بہت جزائے خیر دے اور انشاءاللہ آگے چل کے بھی جو ہے آگے چل کے بھی جو ہے نا انشاءاللہ صابر علی کمیشنر صاحب کا بھی جناب بہت بہت شکریہ اللہ ہم کو جزائے خیر دے مہین بھائی بس الحمدللہ صبیتہ رڈی جو بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارے بھائیہ جو بھی ہم کو بہت دیں گے ہم ہمیں شاہل ہم کے ساتھ ہیں ابھی انشاءاللہ حبیر صدیق چچا کے گھر سے جو نالا بند ہیں انشاءاللہ یہ بہنے کہا ہے انشاءاللہ جل سے اس کو بھی صفائی کرا دیں گے جو اوپر میٹی گیا بچوں ہم لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے تھوڑا سا پرابلم پانی ہے دینجلین ہے جو رستہ ہے بس یہ ہے اچھے میں بھائیہ میں ہمارے لوگوں ہمارے ساتھ دیں گے بس الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے بہت بہت شکریہ 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 موسیقی 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 شمشاباد اور موین آباد کے بعد ایک اور شاندار پروجیکٹ لائے ہیں نیر جہانگیر پیر درگاہ کوتور جو کہ بینگلور ہائیوے سے 6 کلومیٹر جونسن این جونسن اور ناٹکو فارما جیسی ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جہاں گھر بنا کر رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا ڈرینیج، الیکٹریسٹی، فٹ پاتھ، بی ٹی روڈ، گورنمنٹ ہسپیٹل اور بز ٹاپ جیسی تمام سہولیت دستیاب ای ون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے اڈریس، پیلر نمبر 235 اپوزیٹ، فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، ہائیدر آباد 756-999-2891 موسیقی